اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے رسوہی پلس زائقہ زندگی کا ناظرین آج ہم اپنے شیف سے جانیں گے کہ وہ آپ کے لئے کیا خاص ڈش لے کر آئے ہیں تو ناظرین میں دعوت دیتا ہوں شیف محمد فقی صاحب کو کیوہ تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فقی صاحب میں آپ کا تہہی دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کو بتائیے کہ کیا خاص ڈش آپ ان کے لئے لے کر آئے ہیں آج جی آج ہم بنائیں گے دم آلو ویڈ سٹف ملائی قیمہ ناظرین دیکھیں آپ کے لئے دم آلو ویڈ سٹف ملائی قیمہ بننے والا ہے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا انگریڈنٹس کا استعمال کرنا جا رہے ہیں جی بتائیے شیف جی ضرور ہم استعمال کریں گے اس میں کیومن پاورڈر یعنی زیرہ پاورڈر یہ ہے نمک یہ ہے پروسیس چیز جو بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ ہے لال مرچ اور یہ ہے کاجو اس کا جو کو میں نے فرائی کیا ہے کلر جی براؤن ہو گیا ہے گولڈن براؤن یہ ہے کٹا ہوا پیاس یہ ہے ٹامٹر دو ٹامٹر کو میں نے مکسی میں بلینڈ کیا ہے جی ہاں پیج بن گیا ہے اس نے یہ ہے آلو اور اس میں مطلب کھڑے مسائلے جیسے بے لیو تیز پتہ سنیمن سٹک سٹار آنیس گرین کارڈمن اور زیرا جی ہاں یہ کیا ہوتا ہے دالچینی کباب چینی جی بولتے ہیں جی ہاں دالچینی جی ہاں دالچینی مزرین یہ بلکل گھر میں سب چیزیں ڈیلی استعمال میں آتی ہیں اور یہ جو اب تک بتائی ہیں شیف نے سبھی جی ہاں یہ ہے ہلدی پودر جی ہاں یہ ہے فریش کریم فریش کریم جی ہاں شیف یہ جی ہاں یہ کھیما ہے کھیما ہے اس کا استعمال کرنے والے جی ہاں ہاں شیف کریں گے ہم پٹیٹوں میں آلو میں یہ ہے فرائیڈ آنین جو ہم نے آنین کو فرائی کیا ہے آلو میں ہاں جی ریفائن آلو میں یہ ہے یہ ہے کسب زافران زافران یہ سپیشل چیز آپ لائے ہیں اس میں جی ہاں پیونکہ جو دم آلو ہے یہ کشمیری ڈیش ہے ہاں تو زافران تو بنتا ہے نظرین ابھی ایک نئی بات پر ذہلیں یہ جو دم آلو بنا رہے ہیں یہ کشمیری ڈیش ہے کشمیری 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 یہ نومل ہی تو ویج ہوتی ہے اس کے اندر سٹفیں بڑھتے ویجیٹیبل سٹف کرتے لیکن میں نے اس میں کھیمہ اور چیز کو ملا کے مرائے کھیمہ سٹف کیا ہے یہ آپ کے لئے ایک سپیشل ڈیش ہے اور اس ڈیش کو خاص بنایا آپ کے لئے شیف محمی فقی صاحب نے تو ہم ان سے جانیں گے کیسے بنیں گی شکم کریں شیفی مخمل ہو گیا یا کچھ اور انگریڈنٹ ابھی باقی ہیں جی اس میں اور دو چیز جائیں گی یہ گرم مسالہ ہم یہ یہاں رکھ دیتے یہ یہاں تو ابھی ہم شروع کریں شروع کریں ہم سب سے پہلے لیں گے ایک پین اس میں تین پروسس ہے پہلا آلو کو پیل کرنا ہے اور اس کو بوائل کر کے فرائے کرنا ہے دوسرا ہمیں ایک اور تیسرا آلو کی گری بنانا ہے آلو کی گری بھی سب سے پہلے آپ کیا شن کریں سب سے پہلے ہم آنین کا مسالہ بنایں گے اس کے بعد ہم آلو کو پیل کر کے فرائے کریں گے اور بوائل کریں گے اور اس کے بعد ہم آلو کی گری بھی بنائیں گے شروع کرنا دیں سب سے پہلے پیاز سے پیاز نارمل ہی گھر میں رہتی ہے اور آپ ایسے دریگے سے پیاز کو کٹ اس طرح جی ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور ابھی ہم جو ہم کھڑا ماشالہ جو ہول سپائس جو ہم رکھے تھے بیلیو کشتار انیس ایک اور تھوڑا سا سینیمن سٹیک یہ دیکھیں دو پیس گریم کارڈیمنٹ ہری الائچی اور تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا جی ہم نے زیرا ابھی ہم اس پہ نال دیں گے آپ مجھے دیں گے بڑا والا جی ہم اچھے سے بھون دے گے اس میں اس کے بعد ہم اس میں آنین دالیں گے آنین کو تھوڑا براؤن کریں گے پھر اس کے بعد جنگر گالک پیشت اور ٹیمیٹو پیری جیتنے بھی ہمارے سپائس ہے جیسے حلدی لال مرچ وغیرہ یہ ہو گیا گرم ابھی ہم دالیں گے اس میں آنین آنین اس میں دو بڑے آنین دو بڑے آنین یہ ہوتے رہے گا تب تک ہم اپنے کھیمے کی سٹفنگ کریں گے اب مجھے چھوٹا پین دو گے شکریہ کھیمے کے لیے ہم کھیمے کے لیے ہم تھوڑا سا آئیز تھوڑا سا جیرہ اور کھیموں کو بھون دے گے یہ حاضر ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اور ہمیں دھیان رکھنا ہے سائیڈ میں ہمارے آنین بھی ہے یہ جلنا جائے اس کو ہلاتے رہے گے ہم یہ بہت اچھے خشبہ آ رہی ہے گرہ مسالوں کی آپ کو برابر سے ہلاتے رہنا ہے گھوماتے رہنا ہے نہیں تو یہ پکڑ لیں گے جل جائیں گے یہ ایک سائیڈ آپ کا آنین بھون رہا ہے اور دوسرہ سائیڈ آپ کھیمہ کھیمے کی تجاری اس کا گرم ہو گیا ہو گئے اس میں تھوڑا سا جیرہ اور یہ کھیمہ جائے گا اس میں ہم نمک نہیں ڈالیں گے نہیں کیونکہ جو ہم چیز یوز کریں گے چیز میں نمک ہوتا ہے اس کے وجہ سے یہ ہو گیا گرم ابھی ہم تھوڑا سا کھیمین چیز یعنی زیرہ یہ ہے یہ ڈال دیا دوستو دیکھا دونے چولے اس وقت چل رہے ہیں اور شایف بہت اچھے سٹائلز دونوں کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں صرف کیاس پرائی ہو رہا ہے اور دوسرے طرف کیمہ مرانے کی پیارے چل دی جی اوچہ متک اور شکریہ شکریہ یہ تھوڑا سا خیما زیادہ نے بہت اچھے درہ سے پریس کریں گے اس کو سپریڈ کریں گے خیما کو ایک ایک چیز پرابر تاکہ یہ گولے نہ بنیں تاکہ یہ سنسل ہو گیا جی ہاں یہ 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 دیکھے یہ پکر ہے اب اس میں ہم یہ بہت اچھا اور ہے جی ہاں اس میں ہم ایک ٹی سپون نال ملچ نال ملچ اور ایک ٹی سپون حلوی بس آپ مجھے چھوٹا بول دے دے گے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے بازو میں آپ کے اونین ہے جو جلنا جائے یہاں پہ کھیمے کو بھی اچھی طرح گھومالے بھون لے برابر کیونکہ یہ اس کے اندر ہوگا برابر پکنا چاہیے کھیمہ کیونکہ یہ آلو کے اندر ہوگا یہ ہو گیا ہمارا کھیمہ اب بک پیار پیاز ریڈی ہے جی نہیں پیاز کو پیاز ہلکی براؤن ہو رہی ہے بہت شاندار خشکو آ رہی ہے اس وقت آپ نظر لگا سکتے ہیں دیکھیں بھی سکتے ہیں کتنے چین ابھی ہیمہ کا گیز بند کر دیا ابھی ہیمہ پگیا ہے ابھی اس میں ہم دالے گے ایک ٹماٹر ٹیمیٹو پیرے تھوڑا سا پانی لازر ہے شکریہ 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 یہ کھیمہ تیار ہے ہمارا شکریہ شکریہ خشکو آ رہی ہے اس میں شکریہ ہم اسے سائید میں لکھیں گے شکریہ 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 میرے باست رکھتا ہوں اس کے خشبو بھی لیتا رہتا ہے اس میں ہم دالیں گے ابھی تھوڑا سا سپائس ڈال میلچ ڈال میلچ ڈال میلچ جی ہوں گے اور تھوڑا سا نمک سات کے مصار اور تھوڑا سا نمک نمک جی نا اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اس میں تھوڑا اور جنجر گالک پیش یعنی جنجر گالک پیش اس کو بعد میں آپ کو جس کی ہور سپائز ہے جو کھڑے مسائل ہے یہ باہر نکال کے آپ کو بلینڈ کرنا ہے کاجو کے ساتھ اور فریڈ اونین تھوڑا پانی اور لگے گا جیسے ڈرائے ہو رہا ہے اسے ہم سرو پہ کر دیتے اور میں آپ کو بتاؤں گا جی میں بتاؤں گا آپ کو اس کو کیسے کاٹنا ہے اسے ہمیں پہلے برابر شیپ میں کاٹ کے اسے ہم برابر شیپ میں کاٹ کے اسے ہم برابر شیپ میں کاٹ کے یہ دیکھئے ہم نے بھی کاٹ دیا اس کو پیل کر دیں گے یہ ہمیں سیلنڈریکل شیپ میں چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہمیں سٹف کرنا ہے ہمارا کھیما اور اس کو ہم حلدی کے پانی میں پوائل کریں گے اس کے بعد ہم اسے ڈیپ ٹرائے کریں گے جی ہاں یہ دیکھیں یہ ابھی یہ جو نوک دیکھ رہی آپ کو برابر بیچ میں آپ ہاں جی یہ اگر آپ کو نئی ہو رہا ہے برابر تو آپ تو آپ نیچے رکھئے چھوپنگ بورٹ پہ برابر گھوائیے اسے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یاد رہیں آپ کو پورا یہ پورا یہاں تک نہیں جانا ہے آپ کو بیس چھوڑنا ہے آپ کو تاکہ جب بند رہے جی ہاں بند رہے تاکہ جب آپ کھیما رہے کھیما سٹاف کرے کھڑا رہے اور یہ جو اندر کا جو سامان جو نکلے گا یہ یہ ویششش نہیں ہے یہ آپ اسے بوائل کر کے کوئی سبجی بنا سکتے ہو یا کوئی سٹفیں یا کچھ بھی کوئی ٹکی بنا سکتے ہو یہ آمو کے آمو اور گوجیوں کے دام ہیں جی جو اس کو بھی نکال کے آپ دوسری سٹف کھنا سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کو کھیما کے اندر ہی دالنا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہو لو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہو لو گیا ابھی ہم سائکس اس کو شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں ہو گیا یہ میں نے آپ کے لئے پہلے سے کر کے رکھا تھا یہ تھی میں نے آپ کو بتانے کے لئے یہ کٹا ہے یہ ریڈی ہو گیا آپ کیا کرنے والے آپ وہ گیز بند کر دیجئے پلیس جو میں نے جیسے بتایا تھا آلو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوگا یہ لو کلر کا اس کو حلدی کے پانی میں بوائل کیا ہے اور ڈیف پرائی کیا ہے اس کے اندر ہم کھیما بڑھنے والے جی ہاں اس کے اندر ہم کھیما شٹاف کریں گے شایف اس کو آپ چا کرنے والے جی ہم اس کو مکسر میں پیچ دیں گے اوکی اس کری کو آپ مکسر میں جی ہاں جی ہاں اس کے ساتھ ہاں جی یہ دیجئے پرینڈر ہاں 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 یہ جتنے بھی کھڑے مسالے whole spice یہ آپ کو نکالنے ہاں ہاں یہ اگر ہم پیس دیں گے اچھا نہیں لگے گا یہ تو ہم یہ جو بھی کھڑے مسالے اس کے جو بھی ہم نے سٹارٹنگ میں ڈالے تھے ہاں ہاں بے جس تراتے ہیں بے مہی آپ سے دیکھتے رہی ہیں آپ کو ملکل اس جلس کے بڑھائیں ابھی اس میں ہم دالیں گے نبید پھرہ کاجو جو ہم نے پہلے سے پھرہ کاجو کیتنا پھرہ کانٹیٹی ہم دالیں گے پندرہ گرام پھرہ کاجو پھرہ کاجو اور فیڈ او نین دو پرائی اونین اور ہم دلیں گے سیفران ووٹر اچھا کلر دے گا اس کو تھوڑا اور رکھتے اپنے لاشٹ میں گریوی کو ٹچپ دینے جی لیے ابھی اس میں ہم تھوڑا پانی پانی کتنا ڈالے گی اب پانی اس کے مکشر کو سموت کرنے کے لیے جیسے اس کے اندر ہے کاجو تو کاجو کیا کرتا ہے پانی سوک لیتا ہے تو یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس لیے ہم پانی دالتے رہیں گے اور چیک کرتے رہیں گے یہ کتنا ہو گیا کیونکہ یہ ہمیں کری کے لیے چیئے اس حساب سے ہمیں اتنا تھن کرنا ہے چیکے دیکھ لیتے ہیں یہ ہوا کے نہیں یہ بلکل یہ تھوڑا اور لگے گا یہ تھوڑا پانی بھی اور لگے گا اس میں اس کو اور پیش کرنا ہے یہ ہماری کری ہے یہ ہم کری کے لیے استعمال کریں گے اس کا کلر بہت اچھا ہو رہا ہے کلر بہت اچھا ہو گیا اس کا تیفرون کے وجہ سے زافران تھوڑا سا پانی اور اچھا ہماری کارٹر کپ وارٹر ڈالا اس میں اور تھوڑا سا اور بلینڈ کریں گے ہم ٹیک ہے یہ لگ بگ ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ یہ بہت فائن ہے جب آپ جو کاجو ہوتا ہے آپ جب ہاتھ لگا ہوگا ایسا یہ دیکھیں یہ کر کر نہیں ہوگا مطلب آپ باری ہوگا کچھ لگیا ایسا کہ ہم جو واپی سے ماننا چاہتے ہیں جی نہیں اب ہم اسے دار لیں گے جی ہاں شکریہ شکریہ اسے ایک بول میں نکال دیں گے بہت بڑی اپریشاں خوشبوال یہ خوشبوال یہ کاجو کی کسر کلر بھی بہتری ایسا اوڑکے ابھی ہم جو یہ آلو ہے اور خیمے اس کا مکشر بنائیں گے اور اس کو سٹف کریں گے اچھیک ہے یہ بھی سنکھنا ہے آپ سے یہ خیما ہے اور یہ چیز اس کو ساتھ میں ملائیں گے اچھے تھے اور اس کو ہم وہ آلو میں سٹف کریں گے پندرہ گرام چیز اور جو ہم نے کھیما لیا تھا ہاں جی مش کریں گے اچھے تھے تاکہ وہ اس کو کمبائن کر دے اور جوڑ جائے ایک دوسرے سے جوڑنا جائے تب تک اور اس کو ہم وہ آلو میں سٹف کر دیں گے جی ہاں بڑے بال میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم سپیس میٹر یاد رہے ہم نے اس میں سالٹ نہیں ڈالایا کیونکہ جو چیز ہوتا ہے وہ جو ہمارا آلو ہے ہم اس کے اندر سٹف کر دیں گے یہ چیز یہ ہمارا آلو سٹف کر دیں گے سامال کے کیجئے کیونکہ آپ کا آلو کافی سوفٹ ہے آپ کا کھیما بھی پکا ہوا ہے اور آپ کا آلو بھی پکا ہوا ہے آپ کو صرف اس کے اندر تو سامال کے کیجئے اور اگر آپ کو شیپ برابر نہیں ملے یہ سب کو ایکوالائز کرنے کیلئے اسے یہ بہت اچھی اب ساکس یہ ایسا ہم سارے آلو کو سٹف کر دیں گے اوٹ ایک نیا ملائی کھیمہ یہ ہے اب اس کو ذرا ابھی ہم سارے آلو کو لیول کر دیں گے یہ دیکھیں سارے آلو سٹف ہو گئے ابھی ہم ایک کام کریں گے پین لے گے اور اس کے اندر زیرا کا تڑکا مار کے یہ کری کو گرم کریں گے پین لے لے دیں فرائن پین یہ آگیا پین اب یہاں جائے یہ یہ جلایا یہ ٹی سپون ہم آئل دالیں گے ٹی سپون آئل اس میں ہم زیرا کا تڑکا دے گے زیرا کا تڑکا یہ گرم ہو گیا ہم اس کو اچھے تھے اور یہ کری دالیں گے اس کے اندر ہم یہ خیمہ دم آلو کے ساتھ یہ دیکھئے ہم ہم آہ اس میں ہم یہ تھوڑا گاڑا ہے اس میں ہم تھوڑا دا پانی دالیں گے آدھا کپ ہم تھوڑا پانی دالیں گے آہ تھوڑا کریم دالیں گے اس میں ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ ہم سوڑا سا جی اس کے کلر کو اور کھلا دے گا اور کھل جائے گا اس کا جی اس اس میں تھوڑا سا نمک سوات کے انساز اور گرم مسالہ گرم مسالہ جی گرم مسالہ صرف خوشبو کے لئے ہوتا ہے جب آپ کا کھانا بن گیا اس کے بعد آپ اس سے دال سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے آلو رکھے تھے اس کے اندر ہم دال دیں گے یہ دیا سے دالیں اس میں تھوڑا پکایا گیا اس کو یہ آلوڑی کوکٹ ہے پھر بھی ہم جس کی اندر کی فیلنگ ہے جو اندر جو خیما ہے یہ بھی پک جائے گرم ہو جائے برابر سے جلد بس آپ کے سامنے تش برگر تلار ہونے والی ہے تھوڑا سا لیمون جوس لیمون جوس ہاں آشا بھائی آپ تھوڑا کولینڈر یعنی دھنیا مجھے یہ دیکھیں ہم یہ جو کولینڈر ہے اب یہ ریڈی ہے تیار ہے تھوڑا کولینڈر ہم دال دیں گے اور ہم گیز بن کر دیں گے ہاں آرام سے ہلا یہ وہ ٹوٹ نہ جائے اور یہ آرام سے ایک کولینڈر یہ گیز بن وہ ہم جی ہاں اب ہم اسے پلیٹنگ کریں گے ہمارے دم آلو تو ہو گئے تیار یہ یہ دیکھیں سٹائل میں شایف اس کو اٹھا رہے شب میں ادھر سے آجا ہوں دیکھنے بھی بچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ سارے مسالے آپ کے گھر پر ملے گے صرف جو طریقہ ہے بنانے کا ڈیفرینڈ ہے جو صرف کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرینڈ ہے وہ آپ کا بنا ہے لیکن ازرین یہ جو ڈیش شیف نے بنائی ہے ابھی تک یہ ان کی تھی آپ سب سیکھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں یہ جو گریو ہے اب ہم اوپر سے ڈالیں گے ڈھگ دیں گے سارے آلو کو اس کے ساتھ اور آپ چاہے یہ روٹی سے کھاؤ یا چاول سے کھاؤ یہ ہے اس کو آپ گانش کریں گے جی گانش تو ہاتھ ہے اس کے بگر اسے ہوگا یہ میں نے تھوڑی سی آلو فرائے کیا ہے اس کے پاس آ رہیں گے یہ دیکھتے ہیں بہت اچھے سے ہاریک 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 آلو کارک اس کو پرائے کر رکھا ہے اس کو اپر سے ڈال کے اور یہ اور یہ کشمیری ڈیش سوڑا سا سوڑا سا خورینڈر اوپر سے گرین بھی بہت اچھا لگے گا گانش میں جو کلر ہے کلر جو کمبینیشن وہ بہت بہت امپورٹن ہے یہ جو سفران تھا آپ اس میں جو ہی کہہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ ہوگی ہماری آلو دم ملائی کھیما شیفی ڈیش تیار ہے دم آلو ملائی کھیما یہ دیکھئے ناظرین کتنی شاندار خوشبو دار ڈیش بنایئے شیف نے آپ کے لئے دم آلو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ملائي ملائے دمін ملائی شروع ملائی کھر ملائی کھر